اسلام علیکم امیدہ آپ خیریت سے ہوں گے اور کافی دنوں بعد آج بات ہو رہی ہے اور ماشاءاللہ چودہ روز ایک گذر چکے ہیں اور رمضان جو ہوتا ہے وہ میرے لئے کافی بزدار ہوتا ہے رمضان تھوڑا سے چیلنجنگ ہوتا ہے کیونکہ اور سم آڈ ریزن میں بہت ہی لیزی ہو جاتا ہوں رمضان میں اور دو ہفتے ہوگے میں کوئی ویڈیو بھی نہیں بنا سکا اور فیس بک سے تو خیر میں کافی عرصے سے گائے ہوں تو یوٹیوب تھا تو جو بھی اس وقت دیکھ رہے ہیں کارنلی کومنٹ سیکشن میں بتا دیں کہ آپ کو میری آواز ٹھیک آ رہی ہے اگر آ رہی ہے تو پھر میں گفتگو کو آگے بڑھاؤں سب کی روٹین جو ہے جی وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے اینسنس کے لوگ جو ہے وہ رات دیر تک جاتے رہتے ہیں گو کہ آج کل روزہ چار بجے کے بعد بند ہوتا ہے اکثر میں سو جاتا ہوں کبھی نین نہیں بھی آتی اور پھر صبح کام کے لیے اشنا پڑتا ہے اور پھر سارا دن کام اور پھر جہاں موقع ملتا ہے پھر سو جاتا ہوں اور افتاری کے بعد ایک دم جو ہے وہ میں بلکل چوکس ہو جاتا ہوں اس کے بعد پھر میں فل آن موگ میں ہوتا ہوں تو کینڈلی جو بھی دیکھ رہے ہیں کچھ لوگ وہ بتا دیں کہ میری آواز اب تک ٹھیک پہنچ رہی تاکہ میں گفتگو کو مزید آگے پڑھا سکوں اچھی بات یہ ہے کہ اس سال رمضان جو ہے وہ کم اس کم پنجاب میں کافی تھنڈا ہے پنجاب میں بارشیں ہو رہی ہیں اسلامباد میں تو خیر بہت بارشیں ہو رہی ہیں اور ان بارشوں کے بعد ابھی تک لحاف جو ہیں وہ لوگ آر رہے ہیں اور لحاف جو ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں تو پنجاب کی حد تک تو موسم بھی بہت اچھا ہے اور پنجاب میں تمام شہروں میں بارش ہوئی ہے تھوڑی سی انیوزول ہے اپریل کے سٹارٹ میں جبکہ پانچھے تاریخ ہو جائے ہیں درمی بڑھ جاتی ہے لیکن آج بھی موسم بہت اچھا ہے سو یہ احلات و واقعات ہیں اور میں نے سوچا کہ ایک سیشن جو ہے وہ ریکارڈ کیا جائے اور بات کی جائے وہ کہ ابھی دیکھنے والے کام ہیں لیکن سیشن پڑھا رہے گا آپ کسی ٹائم بھی دیکھ سکتے ہیں یہ رمضان بہت لحاظ سے مختلف ہے جب سے بڑھ کر کے ملک میں اس وقت جو ہے وہ مہنگائی بہت زیادہ ہے اور غریبوں کے لیے جو ہے کافی مشکلات ہیں لیکن اچھی بات یہ ہے اس کے ساتھ کہ پاکستان میں پر کیپٹا چیارٹی بہت زیادہ لوگ چیارٹی بہت کرتے ہیں اور اس ویسے جو ہے اب دیکھتے ہیں کہ بہت جگہ دسترخان بچے میں ہیں لوگ چیارٹی کر رہے ہیں لوگوں کو راشن تقسیم کر رہے ہیں اور پاکستان کے حالات اس لیے بھی تھوڑے سے مخدوش ہیں کہ ایک عشد سال کافی بڑا سلاب جو ہے وہ پاکستان میں آیا تھا اور اس سلاب نے جو ہے کافی تباہی مشاہد ہے اس کے بعد لوگ اپنے پیروں پر نہیں کھڑے ہو پائیں یہ اوورال چیارٹی ہیں ہم چیارٹی کر رہے ہیں ہم بسیکلی جو پوزیٹیو چیزیں پاکستان میں ہو رہی ہیں خاص طور پر رمضان و مبارک میں جس طرح دسترخان بچ آتے ہیں اور لوگ دسترخانوں کو بھر دیتے ہیں اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے اور جس طرح ان لوگوں کو راشن پوچھاتے ہیں کچھ لوگ اس کی تشیر کرتے ہیں کچھ لوگ تشیر نہیں کرتے ہیں لیکن اچھا ہے بہت اچھا ہے اس رات کے اس پر کیونکہ مجھے نین نہیں آری تو میں نے سوچا کہ آج پیس بوک پر بات کی جائے اس ازمشن کے ساتھ میں نے یہ سیشن شروع کیا تھا کہ شاید دیکھنے والے کافی ہوں گے لیکن چونکہ بہت دن سے پیس بوک ایکٹیوٹی پر پیج پر کوئی ایکٹیوٹی نہیں ہے اس لیے جو انگیجمنٹ لائیوز کا لگول ہوئے وہ ایس اوکے کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ سیشن کر رہے ہوتے ہیں تو سب اتنے نئی لوگ دیکھتے لیکن بعد نسکی ویوز آیا تھے تو یہ حالات و واقعات ہیں اوورال موسم کی ہم نے بات کی ہے کہ جب موسم اچھا ہے اس کے بعد رمضان میں کچھ پوزیٹیو چیزیں جو ہوتی ہیں پاکستان میں ایکسیپٹ جو فروٹ مافیا جو ہے وہ اپنا ریڈ بڑھا دیتی ہے سو کانڈی کومنٹ سیکشن میں کچھ سوال ہو تو ضرور پوچھئے گا اور مجھے بتائیے کہ میری آواز آپ کو ٹھیک آ رہی ہے یہ بہت ضروری ہے کوئی ایک بندہ ہی میسج کرتے ہیں کیونکہ کومنٹ ابھی تک میرے پاس کوئی آیا نہیں ہے اس لئے میں جو آواز کا ایڈیا نہیں ہے کہ آواز کیسی آ رہی ہے ویسی ہے یعنی کہ جتنے سال پرانی ہے لیکن اٹلیسٹ یہ ہو کہ آپ تک جو ہے وائس کالٹی جو ہے وہ ٹھیک آنی چاہیے اس لئے میں یہ گزارش آپ سے باربر کر رہا ہوں سو باقی حالات جو ہیں جی ملک میں بہت اچھے نہیں ہیں اور پاکستان کی معیشت سے لے کر پاکستان کی ہر چیز زبون حالی کا شکار ہے میں ابھی تھوڑی در پہلے جو بہت سارے حج پیکجز آئے ہیں دوہزار تیس کی حوالے سے چوالیس اجری کا جو حج ہے وہ دیکھ رہا تھا اور میں وہ وقت یاد کر رہا تھا دوہزار چیز میں جب میں حج کرنے گیا تھا اس وقت لگ بگ ایک لاکھ تیس ہزار روپے میں میں نے حج کر لیا تھا اور اب اس طرح کا جو سرکاری پیکج ہے وہ تقریباً بارہ لاکھ روپے کا ہے اور میں جب گیا تھا تو اس وقت جو ہے رہائشہ ارم سے تقریباً ایک کلومیٹر دور تھی اور اب جو ہیں وہ تقریباً اس پیکج میں آپ کیا کہتے ہیں عزیزیاں میں ٹھہرتے ہیں سو یہ پرابلم ہے بیسیکلی کرنسی کا بورا حال ہے اور باقی بھی اوورال بھی مہنگائی بھی لگ بگ تیس فیصد سے اوپر ہے اس وقت انفلیشن ہے اور باقی جو ہمارے مسلمان لوگ ہیں وہ زخیران روز تو ہائیں ہیں آپ کو بتا ہے پچھلے دنوں جب یہ پرائیسز اب ہو رہی تھی جس کے پاس پیسے تھے اس نے ڈالر خریدے تیر پیسے نہیں ملے تو سونا خرید کیونکہ سب کو بتا تھا کہ وہ چاول مہنگے ہونے والے ہیں تو لوگوں نے چاول میں پیسے کمائے تو یہ حالات و واقعات ہیں جناب اور بہت دن سے اس پر بات نہیں ہوئی تھی ملک میں جو ہے سب کچھ ویسے یہ جیسا ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ ملک ایک نازد دور سے گزر رہا ہے بیچ میں پی ایس ایل بھی ہو گئی بیچ میں کرزہ جو ہے آئی ایم ایف سے وہ بھی اپروو ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہو رہا ہے نہیں نہیں ہو جائے گا اچھا اب یہ کر دو اب وہ کر دو اچھا اب یہ کر دو تو بڑے مزہدار قسم کے حالات ہیں لوگ آس پاس پریشان ہوتے رہتے ہیں میں لوگوں کو یہی کہتا ہوں کہ یا جو انکنٹرولیبلز ہیں ان پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں جس چیز کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے اس پر آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں تو کوئی نہ کوئی اسباب جہاں وہ پیدا ہو جائیں گے پریشان نہ ہو بسکلی باقی پریشان ہونا انسان کا اکفدری عمل ہے اس کو آپ روک نہیں سکتے جی اینی والیکم السلام بلال خان صاحب یہ غیر پارلیمانی آپ نے بات لکھی ہے یہ اس کے بہت سارے مطلب ہو سکتے ہیں دیکھیں یہ ایک پبلک پلیٹ فارم ہے میں آپ کو واٹس ایپ پر اس کا جواب دیتا ہوں کہ ایچلی اس کا صحیح جواب کیا بنتا ہے لیکن ٹھیک ہے آپ اپنے اندر خود ایک جیتے جاگتا شخصیت ہیں خود مختار ادارہ ہیں تو آپ کے اندر بھی ایک حسن نسار ہے اور مبشر لکوان ہے تو آپ کے جو میسج ہے اس کی پوری ریسپیکٹ ہے کیونکہ جس طرح حسن نسار کو دنیا کا کوئی بندہ کنونس نہیں کر سکتا اس طرح آپ کو بھی کوئی کنونس نہیں کر سکتا آپ ہمارے گروپ کے حسن نسار ہیں اور یہ ٹائٹل آپ کو دل میں تو میں نے بہت پہلے دے دیا تھا لیکن آج میں زبان زدہ عام بھی لیایا ہوں تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ آپ کے اندر ایک حسن نسار آپ کو پتہ نا حسن نسار جو ہے وہ کسی چیز کو پسند نہیں کرتا وہ حالات جیسے بھی ہوں وہ کہتا ہے جو بندہ اقبال کو شاعر نہ مانے اس بندے سے اب کیا بات ہے جی جی حالات کی مناسبت سے ہیں حالات تو اچھے نہیں ہیں اس لئے آپ جیسے زبردست پڑے لکھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ پاکستان سے دور جا کے بس گئے ہیں لیکن جو آورسیز پاکستانی ہے نا خاص طور پر یوکے والے امریکہ والے جہاں آپ بھی رہتے ہیں وہ بڑے خوش ہیں کہ وہ اپنی انکم کا ایک ایک ایکس پارٹی بھیجتے تھے یہاں اور ان کے گھر والے کہتے ہیں انہیں بڑے پیسے انہیں پیسے ہزار ڈالر کسی نے پیجے نا پاگل ہوئی اندر دے دھو لاکھ پچاسی زہر پیا انہیں پیسے وہ کی کر رہے ہیں انہیں پیسے تو یہ کام اچھا ہو گیا ہے بہرحال جو یہاں پہ بیٹھے ہیں وہ اپنی جگہ جو ہیں پاکستانی روپے جو ہیں ان کے ساتھ ہی علی بے پی جو ہے وہ لکھ رہے ہیں خیر یہ لمبی ایک ڈیویٹ ہے اس پہ پھر کبھی بات کریں گے ابھی تو ہم رمضان کی اچھی باتیں کر رہے تھے لیکن باتوں سے بات نکل کے کہاں سے کہاں چلے گی لیکن اچھا ہے آپ دور بیٹھے اس فیس بک کی ویسے میری آواز تو سن رہے ہیں مجھے دیکھ رہے ہیں ٹکنالوجی نے پاکستان کو کچھ نہ کچھ فادہ تو پچھا ہے لیکن ابھی بھی پاکستان میں انٹرنیٹ جو ہے وہ دنیا میں سب سے سستا ہے کیونکہ استعمال کرنے وال بہت ہے ہر چیز کی قیمت بڑھ گی ہے پاکستان میں سوائے انٹرنیٹ کی پرائس کے وہ اور سے کم سے کم سے کم ہوتی جا رہی ہے جی جی ریڈیو شو میں ای ریمیمبر آپ ایک گانہ لگاتے تھے ریبک ایل بی یا مجھے یاد آ گیا ہاں میں اتنے عرصے سے دوبارہ ریڈیو کر رہا ہوں تقریباً چھ سات ماہ ہو گئے لیکن میں نے ایل بی نہیں چلایا ہشام عباس کا گانہ تھا ہاں مجھے یاد آ گیا میں لگاؤں گا کسی نہ کسی دن اب جب اتوار کو شو کروں گا نا تو ایل بی بھی پلے کروں گا تو جی یہ ہماری طرف اپ ڈیٹ ہے اور کوشش کر رہا تھا میں کہا سو جاؤں لیکن نیند جو ہے نا وہ آج کل کبھی آ جاتی ہے اور بے ٹیم ہی نیند آتی ہے اور پھر آتی ہے تو اٹھنے کو دل نہیں کرتا اور پھر جا آپ سونا چاہتے ہیں انٹینشنلی تو آپ کو نیند نہیں آتی تو میرا خیال ہے آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایسی علاق ہوں گے تو کچھ اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ لوگوں کا رمضان کیسے گزر رہا ہے آپ لوگ کی نیند ٹھیک ہے میرا تو رمضان میں جو سب سے بڑا کرائسس ہوتا ہے وہ نیند کا ہوتا ہے کیونکہ جب میرا دل کر رہا ہوتا ہے ٹائم سونے کا میں سو نہیں پاتا اور جب میں سوتا ہوں تو وہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میرے دلتری کام اور باقی چیزیں دوری رہ جاتی ہیں یعنی کہ ایک عجیب سے میں الجن کا شکار رہتا ہوں پورے مہینے لیکن اس کے ساتھ بہت ساری برکتیں بھی ہوتی ہیں دستر خان بھی سچتے ہیں بچے آپ کے روزہ رکھتے ہیں تو اور اچھا فیل ہوتا ہے بچے بڑے ہو جائیں آپ کے ساتھ بیٹھ کے ساری افتاری کریں تو اور اچھا فیل ہوتا ہے سو یہ معاملات زندگی ہیں اور کوئی خاص چیز نہیں ہے یہی ہیں حالات جو آپ کو بیان کیے ہیں اور پاکستان میں جو ہے وہ باقی آپ کو پتا ہے انٹرٹینمنٹ جو ہے نا وہ نیوز چینل سب سے بڑی انٹرٹینمنٹ ہے اور کچھ بھی نہ ملے تو آپ جیتو پاکستان لگا لیں لوگ موٹر سائیکل کے لیے پاگل ہونے میں حالت یہ ہے کہ موٹر سائیکل بھی اب لوگوں پستوں میں خرید نہیں پڑ رہی ہے اوپر سے دو سو بہتر پہ لیٹر پیٹرول لنوانا پڑ رہا ہے تو خوب شغل لگ رہا ہے نیند بلکل فارغ ہے دو جی خان جی بلکل ایسے ہی ہے جی نیند آپ دیکھیں نا یہ میری آنکھوں میں ہے نیند اب میری آواز بھی بھاری ہوئی ہے تو میں نے کوشش کی کہ میں سو جاؤں اور میں ذرا دفتر کے کام سے باہر نکلا ماؤں گھر سے تو گھر پہ ہوتا تو شاید کوئی اور ایکٹیویٹی کوئی بندہ ہو جاتا ہے اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ یہ اس طرح کے دن ہوتے ہیں کہ آپ کا مووی دیکھنے کوئی ویسے دل نہیں کرتا بکاوز اس کے لیے کانسنٹریشن چاہیے ہوتی ہے تو وہ آپ دیکھنی پاتے تو یہ بلکل واقعی ہر طرف ایسے ہی ہلاتے ہیں ابھی پندرہ رمضان گزرے گا نا خان جی تو پورا پاکستان جو ہے نا وہ سڑکوں پہ آ جائے گا جس جس کے پاس تھوڑے تھوڑے پیسے رہ گئے ہیں اس نے گڑی گڑنی ہے اور بار اچھا جی ختیجہ ریان پوچھ رہی ہے what's your routine ختیجہ روٹین وہی ہے جو آپ لوگوں کی ہے صبح جو میرے کام کی نویت ہے وہ گیارہ ہی شروع ہوتا ہے گیارہ سے شام پانچ پہ تک کام ہوتا ہے کبھی میٹنگ ہوتی ارلی تو میں جہاں بھی موقع ملتا ہے میں سو جاتا ہوں کیونکہ میرا انرجی لیبل بہلکل فارغ ہوا ہوتا ہے رمضان میں اور باقی افتاری میں نے ابھی آکے شہر سے باہر آئے ہوں کام سے تو یہ دو افتاریاں گھر سے باہر کی ہیں کوشش میری ہوتی ہے کہ میں گھر پی روزہ کھولوں بڑا بہت جو کھانا ہوتا ہے اور اس کے بعد سہری ہوتی ہے اس کے علاوہ بیچ میں کچھ نہیں ہوتا اور باقی وقت کا زیاہ ہوتا ہے کیونکہ ہم لوگ سارے اس سمارٹ فون سے ایڈکٹڈ ہیں تو کافی ٹائم یہ بھی کھا جاتا ہے اچھا جی اینی پوچھ رہی ہیں اسلامباد کا ویدر بتائیں کراچی کا تو برکتوں والے منتھ میں تھنڈا ویدر ہے پورے پاکستان کا موسم تھنڈا ہے اسلامباد کا ویدر بہت زبردست ہے اور ابھی بھی تھوڑی در پہلے میری اپنی بیگم سے بات ہو رہی کیوں بتا رہی رہی دکھر بادلائے میں تو میں ابھی تک لہاف لے کے سو رہا ہوں پنکے چلنا تو دور کی بات ہے ابھی میں نے رضائی بھی جو ہے وہ اسے بھی جاننے شڑائی اور یہ میرا خیال ہے بہت عرصے بعد بہت سالوں بعد ایسا ہوا ہے کہ اپریل کی پانچ چھے تاریخ کو آپ کو ایسا موسم مل رہا ہے اس کے ویسے پندرہ روزے رمضان کے بہت اچھے گزر گئے ہیں اچھی بات اور بھی یہ ہے یہ جو روزے کا دورانیاں ہیں وہ لگ بک ساڑھے تیرہ چودہ گھنٹے ہیں which is good so اگر آج سے چھے آٹھ سال پہلے دیکھیں جب جون کے روزے تھے تقریباً ساوہ تین بدے روزہ بند ہوتا تھا ساڑھے ساتھ پونے آٹھ بجے کھلتا تھا اور گربی بھی بہت زیادہ ہوتی تھی تو ایوریش ٹیمپریچر جو ہے نا اسلامباد میں چلے ٹوئنٹی سیون ٹوئنٹی ایٹ ٹوئنٹی سیکس ٹوئنٹی فائیو اور رات کو یہ ڈراب کر جاتا ہے چودہ پندہ تک which means کہ موسم ابھی بھی کافی ٹھنڈا ہے تو موسم بہت اچھا ہے اور کراچی بھی بات ہوتی رہتی ہے تو کراچی والا نے بھی بتایا کہ جی موسم ٹھنڈا ہے تو اچھی بات ہے جی موسم کا ٹھنڈا ہونا بہت اچھا ہے اس سے فرق سب سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ جو گرب مزاج لوگ ہوتے ہیں جو ہر وقت غصہ کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی تھوڑے تھوڑے تھنڈے رہتے ہیں لیکن کبھی کبار یہ ہے کہ روزے میں ایسا ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ لڑنے لگ جیتا ہے ایسا پہلی بار ہوا ہے سترہ آٹھ سالوں میں ہاں جی بدر سلطان صاحب آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ بہت عرصے بعد ہوا ہے پچھلے سال کا مارچ بہت گرم تھا جس کے ویسے آپ کو پتایا کہ گندم کی جو یلد تھی اور یہ ہے کہ اتنی ہوں کہ گندم کے لیے مفید ہوں بہت زیادہ ہوگی تو پہلے ہی آپ کو پتا ہے ملک میں کیا حالات ہیں لوگ باٹے کی لائنوں میں لگے بچارے اپنی جان سے ہاتھ دو رہے ہیں تو یہ ہے یار یہ بتائیں الیکشن ہوں گے کہ نہیں یار یہ تو مجھے لگتا ہے ہوں گے اور مجھے لگتا ہے کہ الیکشن ہوں گے اور چودہ مہی کو ہوں گے میرا خیال ہے ہو جائیں گے کیونکہ آج الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ کاغذات نامزدگی کیا سکیجول جو ہے وہ جاری کر گیا لیکن آپ کو بتا نہ خان صاحب بابا بھی عمر کی چار دہائیاں جو ہیں وہ گزار چکے ہیں پاکستان میں اور میں نے بھی کافی عمر دیکھ لی ہے تو ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے تو یہاں پہ کسی ٹائم پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ جو اصل طاقت کا مہور ہے وہ کون لوگ ہیں اور ایسی کال آجائے گی کسی پرائیویٹ نمبر سے تو آپ کو پتا ہے کہ میں درائی اس طرح کی بات کرتا ہے پرہیز ہی کرتا ہوں لیکن کمال شوگل لگا رہا ہے یعنی کہ آپ امیجن کریں کہ روزانہ کوئی نہ کوئی نہ کوئی نہ کوئی شوگل آپ یقین کریں کہ میں سب کے لیے کہ میں الکل نیوز چینل نہیں دیتا ہوں اور یہ جو فیس بوکی ویڈیو فیڈ یا ریلز میں پاکستانی چیزوں کے چسکے لینے کیا آت ہوتی کیونکہ دور بیٹھے ہوتے ہیں ہم تو سارا دن اچھا جی یہ خبر آگئی اللہ ماف کرے کوئی بندہ جو ہے ٹرک کے حادثے میں مر گیا کسی کو قتل تر دیا گیا یہ ہو گیا بس کا حادثہ ہو گیا سلاب آ گیا اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا فلانہ ہو گیا ٹمکانہ ہو گیا ہم لوگ کوئی ایکسائیٹمنٹ نہیں ہوتی اتنا کچھ ہو رہا ہوتا ہے لیکن جو اوورسیز پاکستانی ہے ان کو بہت چسکا ہوتا ہے پاکستان کا چسکا خوب چسکا لیتے ہیں وہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا اور ان کو لگتا ہے کہ جی اس تمام مسائل کا حل جو ہے نا وہ انہی کے پاس ہے تو اس کی ایک بہت ہی پاکستان کے جائیت صحافی ہیں ان سے ایک دفعہ کسی دوست کے تھروں ملنے کی ملاقات کرنے کا موقع ملا انہوں نے ایک تھیوری پیش کی تھی وہ میں آپ کو پھر کبھی اکیلے میں سناؤں گا وہ تھیوری آنی پیش کی جا سکتی بہت سارے لوگ اوورسیز دیکھتے ہیں وہ کہیں گے نہیں آئے تو تھیوری غلط ہے بندے کا نام میں تو بات بہت دور نکل جائے گے ہور ہمارے ساتھ ہیں جی علیکم السلام اور بردر صاحب کہہ رہے ہیں لیپا کہہ رہے ہیں کہہ نہیں آئے گی سیدھی ویگو آئے گی نہیں میرا خیال ہے کہ ابھی تھوڑی سی طولریس بڑھانی پڑے گی ہر جو گروپ آف پیپل ہے دنس سوسائیٹی دی آف تولریڈ مور تو یوں نو ابزورب وڈ پیپل آر سنگ اور اب بہت سارے چیزیں وہ حقائق بھی ہیں تو ایک اور چیز خان صاحب جو اور باقی تمام ویورز جو کہ میں اپنے ریڈیو پروگرام میں بھی بات کی ہے اور آج میں شام کو ایک ٹیم کے ساتھ دینر پہ تھا تو وہاں بھی میں نے بات کی ہے ایک چیز جس کے بارے میں بلکل پاکستانی نہیں سوچ رہے وہ ہے بڑھتی ہوئی عبادی اور پاپولیشن یعنی کہ اتنی فوڈ انسیکیورٹی بڑھتی جا رہی ہے اب وہ کل ایک کلپ تھا ایک صاحب نے چار شادی ہیں کہ ان کے تین تیس پچے ہیں ماشاءاللہ اور وہ خود ان کو پتہ نہیں نام بھی یاد ہوں گے کہ نہیں اس وائف سے کون سا اور مردم شماری والوں کو انہوں نے پاگل کر دی ہے یعنی کہ یہ میرے نہیں خیال کوئی ایسی فخر کرنے والی بات ہے اور اس پہ سوشل میڈیا پہ میمز بنی ہوئی تھی نیچے لوگوں نے شغل ملے لکھاوا تھا کسی نے اس کے حق میں بہت ساری باتیں کیوئی تھی کسی نے کیا کہا تو میں ہونسٹلی آگتا ہوں یہ میڈنس ہے اور کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ پاکستان کی عبادی جس طرح بڑھ رہی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے اور گورنمنٹ کے پاس اس عبادی تو دور کی بات ہے لوگوں کو کوئی خوراک دینے کا بھی کوئی پلان نہیں ہے تو تھوڑا سا دھیان رکھیں مجھے اپنے بچپن کے ڈیوز یاد آگے آپ کے ون ون انٹرنیشنل کے سو پندرہ سولہ سال پہلے کہ سپیشلی لیٹ نائٹ ایٹ شو میں آپ کا ساتھ محمد عاطف ناصر محمد خان سید آسی مرزمہ مزا آتا تھا جی اس وقت کی انٹرٹینمنٹ ریڈیا ہوتی تھی آج کی انٹرٹینمنٹ ٹک ٹاک ہے فیس بک ہے انسٹرگرام ہی یوٹیوب ہے وقت پتلا حالات بدلے ریڈیو مالا نے مجھ سے پوچھا کہ آپ ایت پر شو کرنا پسند کریں گے میں نے کہا جی لیڈ نائٹ تو انہوں نے مجھے ایت کے تیسر دن صبح 11 مجھے سے دو بار تک کا شو دے دیا میں نے انسے معذرت کر لی تو اب اب ہمارا جو ریسپونسیبیلٹیز ہیں وہ کافی چینج ہوگی ہیں اس وقت ہمارے پاس ریڈیو ہوتا تھا چھڑا چھانٹ لائف بچے ہیں فیملی ہیں get togethers ہیں اب عید کے دن صبح صبح کون جائے ناشتہ کر کے شو کریں ٹھیک ہے وہ زبانہ ہوتا تھا کہ عید کے پہلے دن نماز پڑھتے تھے اور سیدھا ریڈیو گوزیاتے تھے یقین کریں مقابلہ ہوتا تھا کہ کس نے ٹرانسمیشن کا آغاز کرنا ریڈیو بھی کریز ہوتا تھا لوگ انتظار کر رہے ہوتے تھے کہ ابھی ریڈیو پہ ایٹ کا شو آئے گا ابھی نہ وہ کریز رہ نہ وہ آڈینس رہی اور لوگ ریڈیو بھی آپ اس طرح کے نہیں سنتے پڑھے لکھے میں نے دیکھا ابھی ہی ریڈیو کر کے جو ریڈیو کی آڈینس ہے وہ اتنی مچور نہیں ہے تو میں نے ان کو کہہ دیا کہ جناب یاد اور آت کا شو دے دیں یا میں جو لسٹ میں سے نکال دیں انہوں نے آگے سے لکھا اوکی تو اوکی تو اوکی تو یہ حالات ہیں چیزیں بدل گئی ہیں تو میری ذاتی رائے میں نہ وہ ریڈیو پہ آپ میٹیریل رائے میں بھی پروگرام کر رہا ہوتا ہوں تو جس طرح کے کالرز آتے ہیں تو یقین کریں بس کبھی کبھی دل کرتا بس گانے چلاتے رہو کام بات کرو کالز بھی نہ لو چیزیں بدل گئی ہیں اوپڑی لکھی گفتگو نہیں ہوتی مچور بات نہیں ہوتی لوگ کے پاس کوئی بات کرنے کوئی نہیں کوئی سبسٹینس نہیں ہوتا ان کی گفتگو میں تو پھر میں کہتا ہوں جاند دیو جاند دیو تو جاند دیو تھانکیو بیری مار جی آپ کا بہت شکریہ آپ نے یہ سیشن دیکھا اگر آپ لائیو نہیں دیکھ پائیں گے تو جب بھی دیکھیں گے کوئی نہ کوئی کامنٹ ہوتا ضرور کر دیجئے گر میں کوشش کروں گا جواب دوں اور ابھی وقت جو ہے وہ رات کے تقریبا آہ 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 تو میں جہاں پہ ٹھہ رہا ہوں وہ کل میں پونے چار بجے سہری پہ گیا تو آپ امیجن کریں گے ایک فور سٹار ہوتل میں اس قدر بدنظمی تھی کہ لوگ لسی کے جگ پہ لڑ رہے تھے تو میں امیجن یہ کر رہا تھا کہ اس قوم کی زبون حالی کا اس سے برا حال کیا ہوگا اس سے زیادہ کیا زبون حالی ہوگی بند لسی کے جگ پیش جو لڑ رہے اس پہ ایک اور کہانی بھی ہے کہ وہ مٹھی لسی تھی میں نے نمکین لادے میں نمکین کی نہیں اس نے کہ سر میں لادے تا ہوں جگ رکھا میں کھانا ڈال لیں گے واپس آیا تو جگ تاہر تھا مٹھی لسی اور چوکے لے گئے پتہ ہی لگیا کہ چٹے جاگستان پتہ نہیں کون بندہ چوکے لے گیا پھر میں کہ نمکین لسی انہیں سر روحانی تل تن لے گیا میں کہ میں پی رہا سی چوکے لے گیا میں بھی آس پہ آ پھر انہیں تھوڑی جی میں ہوور لے آکے آسی تھے پچکے جائی تھے جو پانا ہند پلیٹ چھپا کے لے آن دے انہیں کسی بیات جاننے آسی جس رش پہندا ہے آسی کرسی واپس بہہ جائی تھا کہ پہلے اے ساری عوام جڑی پکھی ہے اپنی پلیٹ روٹی پالے اس تو بعد اٹھا گے اپنی کوسی تو جو لبے گا کھال آن گے وقت وقت دی گال ہند دی میں سوچ رہا سی کہ یار سی ایک مقدس چیز ہے مذہبی فریضہ سی کرنا سنت ہے سی رہے 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 دولت پہ ہی ہوئے پتہ نہیں ہند کی حال ہوئے جا باقی ایک سی چیز جو میں سوچ رہا ہوں آج کل وہ پنجابی ولوگنگ ہے مجھے بڑے لوگوں نے کہا ہے کہ جی آپ اپنی پنجابی ولوگنگ شروع کریں اور میں تھوڑا جی تھانکیو ویڈی مچ آپ کے بہت شکریہ اور بہت عرصے بعد ملاقات اس لئے شاید لیڈ بھی بہت ساری عوام سوری ہوگی روزہ چار کے بعد بند ہوتا ہے کوئی ہماری طرح کار نہیں بھی ہوگا باقی لوگوں کو نیند آرہی ہوگی پھر ہم اس کو کریں گے خان صاحب آپ دو اور دوستوں میں مشوری ہے پنجابی ولوگنگ کریں بہت بڑی آڈینس ہے اور لوگوں کو بہت پسند آئے گی اور ویسے خان صاحب میں یقین کرو بہت اردو تا انگریزی بورلنا میرا مو جڑا ایکسائیٹ درد لگ جاندہ اگر میں پنجابی بولان دو چار پانچ کانٹے جڑا بول سکتا دو جی کہ پنجابی لوگ کاندے جی پسند مسئلہ ہوں پرانے برطن نوے برطن ویاد سندے صاحب ہور پتہ نہیں کی کی پنجابی ولوگنگ کرانگا میں سوچے آئے سیریسلی لینے کیونکہ بڑا زبدست سیگمنٹ پنجابی دنیا برچ پنجابی بہت بہت شکریہ دیکھنے کا شب بخیر فی امان اللہ